پیارے ساتھیوں اب تمام ساتھیوں کا اس یوٹیوب چینل اور لائب کلاشس میں تہہ دل سے ویلکم ہے دیکھیں گے عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اور اگر پتہ نہیں ہے تو اس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو اقزام جو ہے عزیز ساتھیوں وہ جنوری کے مہینے میں ہونے کے لیے جا رہا ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں گے اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ بلا ججہ کہیں جا کر کے ادھر پھرے ادھر پھرے اب آپ کا وقت ہے آپ کے تیاری کے لیے اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو پھر فیل ہوں گے پھر فیل ہو جائیں گے تو کوئی بھی دنیا میں آپ کو پوچھنے والا نہیں ملے گا عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ اور لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا تو جیسا کہ آپ کے میں وعدے کے مطابق فوقانیہ ہو چاہے مول بھی ہو ہر سال میں تیاری کرواتا ہوں اور اس سال بھی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے تو میں گزارش کروں گا آپ تمام ساتھیوں سے کی چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھئے گا اور تیاری کیجئے گا یہی آپ کا وقت یہی آپ کا سمیں قیمتی ہے اگر آپ ابھی اپنا وقت کو پڑھائی میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر آپ کس میں خرچ کریں گے آپ بنے ہیں کس لیے میرے پیارے ساتھیوں تو آئیے دیکھیں گے اسی طرح روزانہ جس طرح میں کلاس ڈالوں گا اسی طرح آپ کو اس کلاس کو کرنا بھی ہے ایسا نہیں کہ بس ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر گھوم کر رہے ہیں ویڈیو چل رہی ہے پڑھائی ہو رہی ہے تو وہ سبھی چیز کو آپ کو کہہ کہتے ہیں کیئر کرنا ہے اس بات کا بھی آپ خاص خیال رکھئے گا ٹھیک ہے حضرت ساتھیوں آئیے دیکھیں گے سب سے پہلا چیز آپ سمجھئے یہ مولوی پرکچہ دوہزار چوبیس یہ سبزیکٹ آپ کے جو ہوں گے اردو سوال ہوں گے اور بی بی آئی اوبزیکٹی بی بی آئی کا مطلب کیا بہت سارے بچوں کو یہ نہیں پتا تو میں بتا دوں بی بی آئی اس کا مطلب ہوتا ہے ویری ویری ایپورٹین ویری کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت بہت انپورٹین کوشن اوبزیکٹی بیز میں ٹھیک ہے اور ٹاپ ٹین سوال آپ اس کو بھی دھیان میں رکھئے ٹاپ ٹین کا مطلب ہی ہوتا ہے جو سوال آنے والا ہے آپ کے اگزام میں وہی سے بھی سوال کو میں ریکوبر کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا تو چلیے آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اس کلاس کو یہی پر میں شروع کرتا ہوں اور آپ تمام ساتھیوں سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کلاسے اس کی نوٹیفیکیشن کو پانے کے لیے ڈسکریپسن میں آپ کو ٹیلی گرام کا لنک دیا ہوا ہے اس پر جوائن ہو کر کے اس ٹیلی گرام گروپ میں آپ جوائن ہو جائیے تاکہ آپ کو کہہ گیتے ہیں کلاس کی نوٹیفیکیشن مل پائے کہ میں کس ٹائم کلاس کروا رہا ہوں تو آئیے یہ دیکھیں گے مولوی پرکچہ دوہزار چوبیس اردو چاہے سائنس والے ہو چاہے آرٹس والے ہو یا پھر کومرس والے ہو یا پھر اسلامیات والے ہو یہ سبھی کے لیے ہیں اور یہ پارٹ ون اس کا مطلب ہو گیا کہ لیکچر نمبر ون پارٹ ون یہ ویڈیوز ہے اس کے بعد پارٹ ٹو پارٹ ٹھری پارٹ فور کر کے ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہے گی اور سبھی سبجیکٹ کا آپ کو ملے گا ایسا نہیں ہے کہ بس اردو کو ہلے کر کے ہم چلنے ٹھیک ہے تو چلیئے اس ویڈیوز کے ہی پر ہم شروعات کرتے ہیں آئیے ساتھیوں دیکھیں اب ہم سوال کے اوٹ بڑھنے لگے ہیں اور آپ آپ سبھی سوال کے اوپر غور کیجئے گا یہاں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا تو سب سے پہلا نمبر جو آپ کا سوال آ رہا ہے وہ سوال کہتا ہے کہ مرزا غالب کس سن میں پیدا ہوئے سن کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کو آپ سمجھئے سن کا مطلب ہوتا ہے اس وی کون سے سال میں انہوں نے کیا کہتے ہیں اس دنیا میں آئے ٹھیک ہے آپ کو سوال دیا ہوا رہے گا اسی طرح سے اور آفسن میں وہاں پر چار آفسن دیا ہوا رہے گا تو میں آپ لوگوں کا وقت کو زیادہ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے ٹائپنگ کیول اور کیول جو ان کا سٹیک جواب ہے ان کو ہی ہم نے کر دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں دکت نہ ہو ٹھیک ہے تو سوال کیا کہا مرزا غالب کس سن میں پیدا ہوئے آفسن آپ کو اے کر کے دیا ہوا رہے گا آفسن بی آفسن سی آفسن ڈی ایک میں رہے گا سترہ سو پنچانوے ایک میں رہے گا سترہ سو چھیانوے ایک میں رہے گا سترہ سو سنتانوے اور ایک میں رہے گا سترہ سو انٹانوے تو آپ کیا ٹک مار کر آئیں گے سترہ سو سنتانوے اس وی میں مرزا غالب کی پیدائش ہوئی ٹھیک ہے اب جب مرزا غالب کی پیدائش ہوئی تو ان کی وفات بھی ہو چکی ہے تو اس کو بھی آپ کو ہنڈیڈ پرسن سوال پوچھے گا ہی جب پیدائش پوچھا ہے تو وفات بھی ان کا ضرور پوچھے گا اور میں جن کے جن کے وفات اکثر پوچھے جاتے وہ سبھی چیز میں کرواتا جاؤں گا سوال کہتا ہے سوال نمبر دو کہ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی اس کا جواب ہو جائے گا اٹھارہ سو انہتر اسوی میں اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا مرزا غالب کی پیدائش سترہ سو سنتانوے میں اور وفات کب ہوئی اٹھارہ سو انہتر اسوی میں اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں گے آئیے اس کے بعد سوال نمبر تین کہتا ہے ساتھیوں کہ احتشام حسین کب پیدا ہوئے یہ احتشام حسین وغیرہ جو ہے یہ سبھی رائٹر ہیں لکھک ہیں آپ کے بک میں جب آپ نسابی کتاب کو پڑھیں گے تو تو احتشام حسین کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ انہیس سو بارہ اسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھئے گا اور میں اب تمام ساتھیوں سے کہوں گا اتنا محلت کرتا ہوں تو پلیز آپ لوگوں کا ایک لائک بنتا ہے لائک کرنے میں کیا جاتا میرے بھائی کم سے کم کر دیا کرو آگے چلیے سوال نمبر چار کہتا ہے کہ احتشام حسین کس زلہ میں پیدا ہوئے یہ بھی سوال آپ کو گھما فیرا کر پوچھا جاتا ہے تو احتشام حسین کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ آزم گڑھ زلہ میں کیوں سے زلے میں ہوئی تھی ان کی پیدائش آزم گڑھ اب آپ کو یہاں سے سوال یہ بھی گھومائے گا کہ احتشام حسین جو ہے کس صوبہ میں صوبہ کا مطلب ہوتا ہے راج ٹھیک ہے یا پھر آپ اسے کہیے ایشٹیٹ یعنی کہ احتشام حسین کس ایشٹیٹ یا پھر کس راج یا پھر کس صوبہ میں پیدا ہوئے تو آزم گڑھ زلہ ہے ایک یوپی کا ٹھیک ہے یوپی کے اندر ایک زلہ ہے آزم گڑھ تو احتشام حسین کہاں پیدا ہوئے تھے تو آزم گڑھ میں ٹھیک ہے اب آئیے ساتھیوں نیک سوال کی عورم بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کہتا ہے کہ پہلووں پر رائے زنی کی جائے اسے کون سا مضمون کہتے ہیں یعنی عزیز ساتھیوں پہلووں پر رائے زنی کی جائے ٹھیک ہے کسی کے پہلو پر آپ رائے زنی کر رہے ہیں تو اس کو کون سا آپ مضمون کہیں گے تنقیدی مضمون کہیں گے یا پھر مزاہیہ کہیں گے یا پھر انشائیہ کہیں گے ان میں پوچھا جا رہا کہ کون سا مضمون تو یہ جو ہو جائے گا تنقیدی مضمون ہو جائے گا ٹھیک ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیے گا ساتھیوں دیکھیں گے اسی ویڈیوز میں ایک نوٹیفیکشن اور میں دے دوں آپ تمام ساتھیوں کے لیے کہ بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورٹ کا جو سیلیبس ہے پیٹرن ہے اگزام لینے کا وہ بدل گیا بالکل ٹھیک ہے تو مدرسہ بورٹ کی نیو پیٹرن پر آدھارت چاہے فوقانیا والے ہو چاہے مولوی والے ہو پرکچھا اگر آپ دوہزار چوبیس میں دے رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے بھی بھی آئی نوٹس تیار کیا ہے ٹھیک ہے اور سبھی سبزیکٹ کا چاہے فوقانیا والے ہو چاہے مولوی والے اور ابھی جو ہے آپ کو یہ پچیس دس دوہزار تائیس تک آفر چل رہا ٹھیک ہے آفر اس میں پچاس پرسنٹ آپ کو آفر کا چھوٹ دیا جا رہا ہے تین سو ننیانوے روپے پرائز تھا اس میں 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ماتر آپ کو ایک سو ننیانوے روپے میں دیا جا رہا ہے اس نوٹس کو پرابت کرنے کے لیے آزیس ساتھیوں دیئے ہوئے نمبر جو ہے یہاں پر اس کے وارٹشوپ پر میسیج کرنا ہے کال نہیں ٹیکسٹ میسیج نے کیول وارٹشوپ پر میسیج کیجئے گا آپ کو 199 کا پیمینٹ کرنا پرے گا اور وہ پیڈی ایف آپ کے وارٹشوپ پر سینڈ کر دیا جائے گا تو فٹا فٹ آپ سبھی سمیں کہوں گا اس آفر میں جا کر کے اسے ضرور پرچیس کر لیں تاکہ آپ کے اگزام میں یہ کام آیا ہے ٹھیک ہے اب چلیں گے ساتھیوں سوال نمبر چھے کہتا ہے آپ تمام ساتھیوں کے سامنے کہ مرزا غالب نے پہلا خط کس کے نام لکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا مرزا غالب جو تھے وہ اپنا پہلا خط جو تھا سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھا تھا وہ کس کے نام لکھا تھا ساتھیوں تو اس کا نام تھا منشی ہر گوپال تفتہ کے نام کیا نام تھا جس کے سب سے پہلے انہوں نے خط لکھا تھا منشی ہر گوپال تفتہ ٹھیک ہے آئیے اس کے بعد سوال نمبر ساتھ کہتا ہے آپ تمام ساتھیوں کے سامنے کہ مرزا غالب کی اردو خطو کتاوت کا طریقہ سب سے نڈالی ہے کس نے کہا تھا جیسے کہ مان لیجی عزیز ساتھیوں آپ کوئی چیز کرتے ہیں یا پھر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی آپ کی چاوشی دے دیتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ بہت اچھے طریقے سے لکھتے ہیں نہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے آتا ہے تو آپ کے مائن میں آتا ہے کہ فلا چاچا نے فلا بھائی نے مجھے یہ بات کہا تھا تو وہی اس میں کہا رہا ہے کہ مرزا غالب کو جو ہے اردو خطو کتابت کا جو طریقہ ہے اردو میں خط لکھنے کا ٹھیک ہے تو سب سے نڈالی یعنی کہ سب سے اچھی وہ کس نے کہا تھا اس کا نام ہے الطاف حسین حالی ٹھیک ہے اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اس کے بعد سوال نمبر جب آٹھ میں آئیں گے تو کہتا ہے کہ امراؤ جان ادا ناویل کے مصنف کا کیا نام ہے ایک امراؤ جان ادا جو ہے یہ ناویل ہے کیا چیز ہے یہ امراؤ جان ادا آپ سے پوچھا جائے گا اس طرح بھی یہ سوال کہ امراؤ جان ادا کیا ہے ناویل ہے انشائیہ ہے یا افسانہ ہے تو آپ کیا ٹک مار کر آئیں گے تو یہ جو کیا کہتے ہیں امراؤ جان جو ہے یہ ناویل ہے ٹھیک ہے اور اس کے مصنف کا نام جو ہے مرزا حادی رسوا ٹھیک ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں گے آئیے اس کے بعد دیکھیں گے عزیس ساتھیوں سوال نمبر نو کہتا ہے کہ خرشد الاسلام علیگر مسلم یونیورسیٹی میں کس سال پروفیسر بنائے گئے تھے تو ساتھیوں یہ خرشد الاسلام ہے جن کو علیگر مسلم یونیورسیٹی یا پھر آپ کو اس طرح شورٹ کورٹ میں اے ایم یو بھی دے دے گا ٹھیک ہے تو اے سے ہوتا ہے علیگر اے سے ہوتا ہے مسلم یو سے یونیورسیٹی تو کب بنایا گیا تھا سترہ سو سوڑی انیس سو تہتر اسوی میں چلیے سوال نمبر دس کہتا ہے آزیس ساتھیوں کہ خرشد الاسلام کیا کہتے ہیں جس گاؤں میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اس گاؤں کا نام کیا تھا خرشد الاسلام جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس گاؤں کا نام کیا تھا تو اس گاؤں کا نام جو عزیس ساتھیوں امری تھا تو اس طرح کر کے عزیس ساتھیوں آپ کا جو یہ سوال ہے کافی انپوٹینٹ وہ آج کا پارٹ ون مکمل ہو گیا ٹھیک ہے پھر ملیں گے پارٹ ٹو ویڈیوز میں آپ تمام ساتھیوں سے میں پھر مہاد دوانا گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے امتحالات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فرش ڈیویزن حاصل کرنے کے لیے تو آپ تمام ساتھیوں کے لیے ماتر ایک سو نینڈیانوے میں نوٹس دیا جا رہا ٹھیک ہے اس نمبر پر میسیج کر کے عزیس ساتھیوں اس نوٹس کو ابھی آفر پرائز میں خرید لیں ماتر ایک سو نینڈیانوے میں ورنہ پھر آپ کو تین سو نینڈیانوے روپے پینٹ کرنا پڑ جائے گا تو فٹا فٹ جائیں اس نمبر پر وارشپ پر میسیج کریں پیمینٹ کریں آپ کو نوٹس دے دیا جائے گا پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں دیجئے اس ویڈیو اسے جائزت تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم